شیفر بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن افیسر بی سیونٹین کی پریپریشن کے لئے جو صڑی چر رہی ہے اس میں الیکشن ایکٹ دو 2017 ہم کر رہے ہیں اس وقت اس میں پندرہ مارس کا کوئیسٹن آنے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے انٹروٹکشن کہتا اور اس کی کچھ ڈیفنیشن کی تھی اس اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر ٹو کرنا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آن کی نام سے ہے اور اس میں کمیشن کی جو افیسر اس کی پاورز ہیں اور فنکشن آف میمبرز ہیں اس کی ٹوٹل تیرہ سیکشنز ہیں جس میں سے جو امپارٹنٹ ہے وہ میں نے جہاں پر لکھے ہیں تو پڑھتے ہیں کوئسٹن کی طرف جو سیکشن تین ہے ایلکشن ایکٹ کا اس میں ہے پروسیجر آف دی کمیشن کمیشن کا کیا کیا طریقہ کار ہے کمیشن می ایکسرسائیس پاورز اور پر فارم ایس فانکشن ایون ایف آفیس آف اینی میمبر آف دی کمیشن ایون اگر کمیشن کسی افیسر کی جو کسی افیسر کی جو سیٹ ہے وہ کسی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے تو کمیشن اس میں رکھے گا نہیں لیکن وہ رکھے گا نہیں یعنی کہ وہ اپنے فانکشن پر فارم کرتا رہے گا ایف آف آن اینی میٹرز ریکوئرنگ ایڈیسیجن آف دی کمیشن دیر دیفرینٹس آف اپینین امانگست دی میٹس میمبر دا اپینین آف دی میجارٹی شل پریویل یعنی کہ اگر کسی مسئلے پر جو کمیشن فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا پاور فول ہوتا ہے تو کوئی اگر اس میں اس کے میمبرز کا دیفرینٹس آجاتا ہے کمیشن کا تو میجارٹی جو ڈیسیجن ہوگی میمبرز کی اس ہی کو مانا جائے گا یہ سیکشن 3 کہتا ہے یعنی کہ یہ سارے چیزیں سیکشن 3 میں پروسیجر آف دی کمیشن سیکشن فور جو ہے اس میں پاور ٹوشو ڈائریکشنز یعنی کہ کمیشن کس کس کو ڈائریکشن جاری کر سکتا ہے اس کی کیا کیا اس پاور ہے کمیشن شل ہیو پاور ٹوشو سچ ڈائریکشن اور آرڈر ایز میج نیسیسری فارد پرفارمارس آف ایٹس فانکشنز اینٹیوٹیز یعنی کہ جو بھی اس کے سیکشن 4 کہتا ہے کہ جو بھی اس کی پاور جائیں اس کو پورا کرنے کے لیے کمیشن وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے وہ اپنے سٹاف کو کہہ سکتا ہے اس کا اس کا آگے ہے اسیسٹین ٹو دی کمیشن دی کمیشنر اور دی کمیشن می ریکویر اینی پرسن اور اتھارٹی ٹو پرفارم سچ فانکشنز یعنی کہ جو کمیشن کے جو فانکشنز ہوتے ہیں ایلکشن کنڈکٹ کروانا یا کوئی اور ہوتتا ہے جس طرح مردم شماری ہوتی ہے جس سارے فانکشن کے لیے کمیشن کسی کو بھی کہہ سکتا ہے فیڈر گورنمنٹ سے اور پرویشن گورنمنٹ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کو سٹاف مہیا کرے تو وہ ان کے خدمات حاصل کر سکے دیلگیشن ڈف پاورز دیلگیشنر شہل ایکسرسائیز پاور رلیٹنگ تو اپنیمٹ آفیسر اینڈ سٹاف تو بی امپلائید دیلگیشنر شہل کانسٹیٹوٹ بینچس کمپرزنگ ثری اور مور ممیمبر آپ نے اپنیمٹ کر سکتا ہے جس طرح یہ الیکشن افیسر کی اپنیمٹ ہے اس طرح اس کے جو بھی سٹاف ہے اس کو امپلائی کر سکتا ہے اس کی پاور ہے اس کے بعد آتا ہے اگر کوئی کیس آجاتا ہے الیکشن کمیشن میں تو الیکشن تین میمبر پر مشتمل ایک بینچ بناے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہ ان کمپلینٹ جو بھی اپلیکیشن دوں گی کمپلینٹ دوں گی وہ ان کو ڈیسائیڈ کرے گا اس کے بعد آتا ہے جس سکشن سیمن ہے وہ ہے پاور ٹو ریکوزیشن آف پرپرٹی یعنی کہ جو الیکشن ہوتا ہے جب اس وقت مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں بیلٹ ورکس بجانے ہوتی ہیں پولنگ پولنگ افیسر اس کو اپنے مقام پر پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پاور ہے وہ الیکشن فیڈر گورنمنٹ اور پولیشن گورنمنٹ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے آپ نے مہیا کرے اس کے لیے جو بھی ٹرانسپورٹیشن چاہیے اس سمان کو بچانے کے لیے وہ سب مہیا کرے یعنی کہ یہ سکشن سیون میں ہے پاور ٹو ریکوزیشن آف پرپرٹی وہ کچھ بھی اس کے لیے حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے ضرورت ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوگی اس کے بعد آئے سکشن ایٹ پاور آف دی کمیشن ٹو انشور فیر الیکشن یہ الیکشن کے ذمہ داری بھی ہے اور پاور بھی آئے کہ وہ فیر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے جو بھی اقتماعت کرنے ہیں وہ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے فل پاور فل ہوتا ہے سکشن ایٹ کہتا ہے کہ پاور آف پاور آف دی کمیشن ٹو ڈیکلیر ایٹ پول وائٹ یعنی اگر کمیشن سمجھتا ہے کہ کوئی کسی 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 سامنے آئی ہیں الیکشن میں تو اس کو کمیشن کی پاور ہے کہ اس کو نال وائٹ کر سکتا ہے اس کو بلکل ختم کر سکتا ہے اس کو ایلیگل کرا سکتا ہے ایک اور بھی وجہ ہے کہ وہ تقریبا ہمارے ٹرائبل اریاز ہیں وہاں اکثر یہ سامنے آتے ہیں کہ اگر اگر تار اگر کام ہوگا کسی کانسی چین میں تو وہ الیکشن بھی الیکشن کمیشن نال وائٹ کرا سکتا ہے اس کو دوبارہ کرونے کا کہہ سکتا ہے اس کمیشن می اکھرسائی دو پاور سیم پاور ای دو ہائی کور تو پنیش اینی پرسن کانتیم آف کور آف کور آردینیس 2003 یعنی کمیشن کی پاور ہے کسی 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 توہین کی کسی سنا ہوتا ہے کانتیم آف کور کمیشن کی پاور ہوتی ہے کہ او کیس سن سکتا ہے اس کو پنیش بھی کر سکتا ہے کسی میمبر کو سکشن 13 میں ہے کہ کمیشن جو ہے وہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کو تمام اختیارات ہیں اس کو فیر این فری مینج کر اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جو ریسن الیکشن امین ایٹین کے اس میں سے بھی ایک سسٹم آیا تھا بی آر ایس کس طرح کا سسٹم تھا جو الیکٹرونک سسٹم تھا اس کا اب الزام بھی لگاتی ہے وہ بیٹھ گیا تھا اور اس کی جان سے داندلی ہو گئی تھی تو یہ الیکشن کمیشن کی جمہداری ہے کہ وہ اس اسٹیبلش کڑے ریزارٹ سسٹم کو اس کے بعد آتا ہے سیکشن فورٹین ایکشن پلان ہے کہ جنرل الیکشن جنرل الیکشن کے چار موٹ پہلے ایک ایک ایکشن پلان بنائے گا جس میں ریویزن اف الیکٹرال پرول ہوگا انلسمن اف پولیٹیکل پارٹیز ہوگی اور الیکشن آف سیمبل ہوگا اور بھی اس میں مختلف قسم کی ایکشن آسکتے ہیں ایکشن پلان کے مطابق چار مانک پہلے وہ تیاری فول کرے گا کہ الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں سولہ آخری سیکشن ہے جو آج کے ہمارے ویڈیو کا اس پارٹ ٹو کا کمیشن تو کے جو آخر کنگ پروشنل گورنمنٹ کو کہ اس میں اس سال کیا کیا اس میں پراگریس کی تو یہ تھی ویڈیو اس میں سے سولہ سیکشن ہے انشاءاللہ باقی بھی کریں گے انشاءاللہ تو اگر کوئی قیسچن ہوگا تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اور بھی کوئی اگر آیا ہے تو وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ